بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یہ ابھی گلستانے جہاروالا ایک واقعہ تو ہمارے کیمرے میں آیا ہے مگر ایسے نہ جانے کہاں کہاں میں نے ایسے بھی عام طور پر بہت سارے لوگوں سے ایسے سنی ہیں باتیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے سو یہ کوئی نئی نئی تھی ہمارے لیے بات تو اگر اس طرح کا کوئی سیناریو ہو رہا ہے تو پلیز مجھے بچیوں کے لیے بتائیں گائیڈ لائنز دیں کہ ان کو کدھر آنا چاہیے سب سے پہلے تو میڈم بچیوں کو اپنے گھر والوں کو کانفیڈنٹ میں اور گھر والوں کی جیسے ان کی امی نے کہا کہ نہیں وہ تمہیں کٹناپ کر لے گا انہوں نے اپنی صرف مرد سے بات کی میڈم وہ ویسے ہی ایک کمزور ہوتی ہے آپ لیڈیز سے اگر بات کریں گے مردوں سے بات کرنی چاہیے مردوں سے اپنے فادر کو ان کے بھائی کو یا ان کے ہزبینڈ وغیرہ وہ اپنی گھر کی لیڈیز کو اتنا کانفیڈنٹ دینا چاہیے کہ جب اگر ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی حراؤسمنٹ ہوں گے کوئی بھی ایشو ہو رہا ہے تو وہ ان کے ساتھ کھل کے بات کریں وہ اس بار سے کھل کے بات نہیں کرتی کہ ابھی ہمیں دو قدم گھر سے باہر نکلنے کی پرمیشیہ نکل کو وہ ہمیں بولیں گے آپ اپنے گھر میں ہی بیٹھ جاؤ تو یہ میں تھوڑا سا ان لوگوں کو میل سائٹ سے کہنا چاہوں گی مطلب ان لوگوں کو کہ سر کہ آپ تھوڑا سا اپنی ان کو تھوڑا سا کانفیڈنٹ دیں جیسے انہوں نے اپنی مدر سے بات کی اس طریقے سے اپنے فادر سے اگر فرس ٹائم میں بات کر لیتی جیسے یہ کہہ رہی ہے میں پہلے سبزی لینے کے لیے گئی تھی یا دہی لینے گئی تھی تو وہ محلے گئی تھے ابھی آجہ اب اگر مجھے وہاں سے اگر ہم شروع کرتے ہیں کہ اگر محلے کا کوئی دکاندار ایسا کر رہا ہے تو اس وقت بچیوں کو کیا قدم اٹھانا جائے یہ آپ دونوں سے سوال ہے سب سے پہلے گھر جائے اپنے مدر کو بتایا کیونکہ مدر اس ٹائم پہ موجود ہوتی ہے مدر اسی ٹائم پہ اپنے فادر اس کے فادر کو بھائی کو سب کو کال کرے اور ان کو فوراں گھر پہ بلائے اور اسی ٹائم پہ ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ ہمارے تھانے پر آئے یا قریبی کسی تھانے پہ آئے اور کمپلین لکھوائے کہ اس بندے نے میری بیٹی کے ساتھ یہ حراسمنٹ کی اور میں اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا ماؤں اور اس کے خلاف آپ کمپلین لکھیں اچھا یوزولی آپ دیکھیں لوگ پولیس کے پاس جانے کے باجہ ہے خود ہی پورا جھمگٹہ بنا کے دکان پہ چلے جاتے ہیں یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ بلکل غلط ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے تھانے آئے اور وہاں سے تھانے آئے اور لوگ کے ساتھ جا کے جو بھی بات چیت ہے کیونکہ کچھ سائی ان کی ہو جائے گی کچھ ان کی ہو جائے گی ہم لوگ جائے مینام نیوٹرل ہوں گے ہم لوگ آئیں گے ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا ہے کیا میٹر ہے تو وہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ بندہ جس نے غلط کیا ہوا ہوگا تو اس کی ایک تو ہمیں باڈی لینگویج سے بھی پتا چل جائے گا تھوڑا اس کو ڈر اور خوف بھی ہوگا اور آگے کے لیے وہ تھوڑا سا ہو جائے گا مینام آلک ہو جائے گا خواتین جو ہوتی ہیں وہ مچار ہوتی سٹرونگ ہوتی ہیں تو ان پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت ہی گرتے لوگ لیکن جو بچیاں ہیں ینگ ہیں وہ کبھی کبھر گھر جا کے بتاتی بھی نہیں